السلام علیکم ورحمت اللہ ہمارا پہلا عمرہ مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ اور آج ہمیں یہاں آئے ہوئے حرم میں تیسرا دن ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک اور عمرہ کر لوں اپنے کچھ خاص دوست و حباب رشتہ داروں کی طرف سے تو آج ہمیں دوسرا عمرہ کرنا ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے روم پہ سے نہا دھوکے احرام پہن کر کے مسجد عائشہ جائیں وہاں دو رکعت نماز پڑھیں اور عمرہ کی نیت کر کے وہاں سے آ جائیں اور پھر آپ اپنا تواف وغیرہ سب جیزیں کر لیں ایک طریقہ تو یہ ہے جو کہ آج میں کرنے والا ہوں میں اسی طرح کروں گا اپنے روم پہ سے ہی نہا دھوکے احرام پہن کر کے مسجد عائشہ جاؤں گا نیت کروں گا وہاں سے اور پھر دو رکعت نماز پڑھ کر کے آ جاؤں گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ انہی کپڑوں میں نارمل کپڑوں میں آپ مسجد عائشہ جائیں وہیں غسل خانے وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو انہی غسل خانوں میں آپ غسل کر لیں اگر آپ اچھا سمجھیں بہتر وئی ہے ضروری نہیں ہے لیکن بہتر اور مستحب وئی ہے سنت وئی ہے تو آپ وہاں غسل خانے بنے ہوئے ہیں وہاں غسل کر لیں اور کپڑے چین کر کے آپ اپنا احرام پہن لیں اور مسجد عائشہ میں جا کر کے دو رکعت نماز پڑھ لیں نیت کر لیں اور پھر واپس آ کر کے آپ تواف اور اپنا عمرہ شروع کر دیا یہ دو طریقے ہیں میں آج پہلا طریقہ اپنانے والا ہوں کیونکہ مجھے اس میں زیادہ سہولہ لگ رہی ہے میں مسجد عائشہ جاؤں گا پھر وہاں کپڑے چین کروں گا تو وہ کپڑے مجھے اٹھائے اٹھائے رکھنے پڑیں گے پورے حرم میں سارے کہیں تو اس لیے کپڑے جوتے چپل ان سب سے بچنے کے لئے میں یہ کر رہا ہوں کہ یہی سے پوری تیاری کر کے نہا دھوکے احرام پہن کر کے میں جا رہا ہوں بس وہاں جا کر کے مجھے صرف نیت کرنی پڑے گی اور مجھے وہاں جا کر کے نماز پڑھنی پڑے گی تو چونکہ جو مکہ میں مقیم ہو ان حضرات اگر وہ عمرہ کرنا چاہے تو پھر ان کے لئے یہ ہے کہ وہ مسجد عائشہ جا کر کے جس حضرت عائشہ رضی اللہ ونہا نے کیا تھا تو وہ مسجد عائشہ جا کر کے نیت کر کے آ جائیں تو چونکہ میں اس وقت مکہ میں مقیم ہوں اور مکی شخص کے لئے یہ حکم ہے کہ اگر وہ عمرہ کرنا چاہے تو کسی قریبی اس پہ جو ہے چلا جائے تو یہاں پر جو مسجد تنعیم ہے مسجد عائشہ ہے وہاں ہم جانے والے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ باقی بھی میں چیزیں آپ کو دکھا تر ہوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ دوسرا عمرہ ہے آج کا ہمارا جو میں کرنے والا ہوں آج جمعہ کا دن ہے تو وہ میں نے سوچے جمعہ کی فضلت بھی حاصل ہو جائے اور تھوڑی محنت بھی زیادہ ہو جائے تو وہ اچھا رہے گا اور یہ الحمدللہ میں نے اپنے روم پہ سے ہی غسل کر کے اپنا احرام پہن لیا ہے اور اب ہم چلتے ہیں مسجد عائشہ کی طرف جہاں جا کر کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے اور نیت کرنی ہے تو چلیے چلتے ہیں السلام علیکم اور یہ ہم روم سے باہر آ گئے ہیں اپنے ہوتل سے باہر آ گئے ہیں یہ ہمارا ہوتل ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں بس کے لیے مسجد عائشہ کے لیے یہ دیکھیں اس بس کے اندر آپ کو جگہ جگہ یعنی نیویگیشن آپ کو دکھایا جا رہا ہے بتا جا رہا ہے کہ آنے والا اسٹوپ کون سا ہے اور اس کے بعد میں آنے والا کون سا اسٹوپ ہے ماشاءاللہ ہم مسجد عائشہ کی طرف رما دواں ہیں یہ مسجد عائشہ ہے اور ہم یہاں آئے ہیں دوسرا عمرہ کرنے کے لیے احرام ہم نے اپنے روم سے ہی پینا ہوا ہے یہاں سے ہم کو دو رگات نماز پڑھنی ہیں اور ہم کو نیت کرنی ہے تربیہ کے ساتھ میں یہ دیکھیں جاں مسجد عائشہ ہے جس بس کے ذریعے سے ہم آئے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو نکھائی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ مسجد عائشہ ہے چاروں طرف سے دیکھ لیجئے ماشاءاللہ کتنا سکون ہے یہ سارا جینٹس حضرات کے لیے ہے آپ دیکھیں گے جھومر بھی ماشاءاللہ کیا پیارہ بنا ہوا ہے سب کے سب دوسری عمرے کی نیت سے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ دو رکات نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ کر کے اپنا یہاں سے عمرے کے لیے چلے جائیں گے جتنے بھی حضرات ہیں اکثر رکاب دیکھیں گے کہ وہ احرامی کی حالت میں ہیں